سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین و بعد آج کتاب المناسق کا ہمارا جو ہے پانچوں باب آپ کے سامنے ہے الباب الخامس جیسا کہ بورڈ پر لکھا ہوا ہے فی الاماکن اللہ تشراو زیارتوہا فی المدینہ ان جگہوں کے تعلق سے مدینے میں جن کی زیارت کرنا مشروع ہے زیارت جن کی کرنا مشروع ہے مشروع یعنی شرعان جائز ہے اس کے اندر تین مسائل ہیں پہلا مسئلہ ہے زیارتو مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلا مسئلہ اس کا طریقہ کیا ہوگا اور اس کا ثواب کیا ہے فضیلت کیا ہے وہ چیز ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گئے جو ہے دوسرا مسئلہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج کے اس باب کے اندر زیارتو قبری صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کا کیا حکم ہے اور اس کا عدم کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے تیسرا باب پڑھیں گے تیسرا مسئلہ پڑھیں گے اس باب کے اندر الاماکن الاخرہ اللہ تی تشرو زیارتوہا فی المدینة النبویہ وہ کونسی جگہیں ہیں مدینے میں جن کی زیارت مشروع ہے اور کونسی جگہیں ہیں مدینہ نبویہ تو آگئی زیارت قبر نبی ہوگئی اور بھی کچھ جگہیں ہیں جن کی زیارت مدینے میں مشروع ہے وہ کونسی جگہیں ہیں انشاءاللہ وہ چیزیں انشاءاللہ اس باب میں آئیں گے یہ تین مسئلہ ہمارے کیا بولتے ہیں سامنے انشاءاللہ آئے گا ہم شروع کرتے ہیں پہلا مسئلہ زیارتو مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسنو زیارتو مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشبط الرحل الیک فی ای وقت من ایام السنہ یہ بات ذہن میں رہے کہ مدینہ نبویہ کی زیارت مجد نبویہ تک سفر کا ارادہ کر کے جانا یہ کسی بھی وقت سال بھر میں کبھی بھی جائز ہے یہ ذہن میں سب سے پہلی چیز رہنے چاہیے سال بھر میں جب بھی کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت اگر آپ ارادہ کر کے مجد نبویہ جاتے ہیں جا کر کے وہاں پر اس کے سواب کا حصول کرتے ہیں وہاں پر نمازیں ادا کرتے ہیں تو آپ کے لئے جائیجے سال بھر کبھی بھی آپ جا سکتے ہیں سوال اکانہ ذالکہ قبل الحج امبادہ چاہیے حج کے پہلے ہو چاہیے حج کے بعد ہو ایسا نہیں ہے حج کر کے پھر مدینہ جانا ہے ایسا نہیں ہے یا حج کے ساتھ ہی مدینہ جانا ہے مدینہ کیلئے الگ سے سفر نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے اسی لئے یہ جملہ ہمارے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے کہ مجد نبی کی زیارت سال کے بارہ مہینے جب بھی آپ کرنا چاہیں کہ آئے آپ کے لئے مشروع ہے حج کے ساتھ خاص نہیں ہے اگر آپ حج کے زمانے میں جا رہے ہیں تو حج کے پہلے بھی جا سکتے ہیں حج کے بعد بھی وَلَيْسَ لَهَا وَقْتٌ خَاص زیارتِ مدینہ کے لئے یا زیارتِ مجد نبی کے لئے کوئی وقت خاص نہیں ہے وَلَا دَخَلَ لَهَا فِي الْحَجْ اور اس کا حج میں کوئی دخل نہیں ہے اگر ہمارے سامنے روایت آتی ہے کہ من حج فَلَمْ يَذُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي کہ جس نے حج کیا میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر جفا کیا ظلم کیا یہ روایتیں کیا ہیں یہ سب باطل ہیں مقضوب اور موضوع روایتیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے تو حج کے ساتھ جتنی بھی روایتیں زیارتِ مجد نبی کو جورتی ہیں وہ اصلاً صحیح نہیں ہے وَلَا دَخَلَ لَهَا فِي الْحَجْ وَلَا عِسَتْ مِن شُروطِ یہ حج کے شروط میں سے بھی نہیں ہے کہ حاجی کیا کرے گا حج کرے گا تو حج سے پہلے یا حج کے بعد کیا کرے گا وہ مجد نبی کی زیارت کرے گا جا کر کے یا مدینہ جائے گا یہ حج کے شرط میں سے نہیں ہے وَلَا مِن وَاجِبَاتِ اور نا حج کے مجد بھی سے لیکن یم بغی لیکن مناسب ہے لِبَن قَدِمَا الْحَجْ اَنْ يَزُورَ مَسْجِدَهُ صَلَى اللَّهُ وَلَا سَلَّمُ کہ اگر کوئی آدمی حج کو آتا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی کیا کرے وہ زیارت کرے قَبْلَ عَدَائِ فَرِيضَتِ الْحَجْ يَوْبَادَهَا فَرِيضِ حَدْ ادا کرنے سے پہلے یا فَرِيضِ حَدْ ادا کرنے کے باد وَبِخَاسَتِن مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ السَّفَرِ الْحَادِ الْأَمَاكِن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو جن کے اوپر ان جگہوں کا سفر کیا ہوتا ہے مشکل ہو جاتا ہے ایک آدمی ہندوستان سے بنگلہ دیش سے پاکستان سے انڈونیشیا سے ملیشیا سے یورپ سے امریکہ سے آ رہا ہے سعودیہ میں کس لیے آ رہا ہے حج کرنے کے لیے مکہ میں آ رہا ہے اب وہ تین سو چار سو کلومیٹر کے مصافتہ ہی کر کے مدینہ چلا جائے یہ اس کے لیے زیادہ افضل و بہتر ہے مل مقابل اس کے پھر جائے واپس پھر مدینہ کے لیے قصد کر کے آئے تو اس کے لیے کیا ہے افضل و بہتر ہے کہ وہ کیا کرے اگر حج کر رہا ہے کیا کرے وہ یا عمرہ کرنے آ رہا ہوا ہے ساتھ بھی کہا مدینہ کی بھی مجد نبی کی بھی زیارت کر لے فَلَوْ مَرَّ الْحُجَّاجِ بِالْمَجْدِ النَّبْوِي وَصَلَّوْ فِيهِ تو اگر حجاج مجد نبی سے گزر رہے ہیں اور اس میں نماز پڑھ رہے ہیں لَكَانَ أَرْفَقُ بِهِمْ وَأَعَظَمْ لِعَجْرِهِمْ تو ان کے لیے یہ آسانی کا سبب ہوگا اور ان کے عجر کے اضافے کا سبب ہوگا کیونکہ مجد نبی کی نماز کتنی ہے ابھی آگے آئے گا کہ عام مجدوں کے مقابلے میں ایک ہزار زیادہ فضیلت والی نماز کا حاملتی ہے مجد نبی کے اندر وَلَا جَمْعُ بَيْنَ الْحُسْنَيَنِ اور اس طریقے سے کیا کریں گے وہ دو اچھی باتوں کو جمع کر لیں گے اداؤ فریضة الحج وَذِيارَةِ مجد النبی فریض حج بھی ادا ہوگا اور مجد نبی کی کیا ہو جائے گی ایک ہی سفر میں زیارت بھی ہو جائے گی لِسْنَاتِ فِي مَعَلْعِلْمِ كَمَا سَبَقْ بِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَارَةِ لَيْسَ مِمُقْمِلَاتِ الْحَجِّ یہ ہمیشہ ذہن میں علم میں رہنا چاہیے کہ ہماری زیارت مجد نبی یہ حج کیا تکملہ نہیں ہے حج مکہ میں مکمل ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی مکہ گیا حج کیا حج کر کے چلا آیا تو حج کیا ہو گیا اس کا فریضہ کیا ہو گیا اس کا مکمل ہے کمپلیٹ ہے اس کے لئے ضرور نہیں ہے کہ مدینہ جائے لیکن اگر آ گیا تو اس نے کیا کیا ایک سفر میں اس نے دو دو خیر کیا کیا کمایا حج بھی مکمل ہو گیا اور مجد نبی کی زیارت بھی اس کی ہو گئی وَلَا دَخْلَ لَهَا فِيهِ اور اس زیارت کا حج میں کوئی دخل نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں اس زیارت مدینہ کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے فَالْحَجُ کَامِلْ وَتَامْ بِدُونِ حَذِ زیارہ حج کامل ہوگا مکمل ہوگا بغیر اس زیارت کے بھی کونسی زیارت زیارت مجد نبی وَلَا اِرْتَبَعْتَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَجِّ الْبَتَّتَ اور اس زیارت مدینہ مجد نبی اور حج کے درمیان کوئی بھی تعلق اور ارتباط رابطہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی حج میں مجد نبی کی زیارت کر رہا حج اور عمرہ نہیں کیا تو اس کا زیارت ناقص ہو گئی حج یا عمرہ کیا اور ادھر نہیں آیا تو اس کا قبلت حج عمرہ ناقص ہو گیا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے اسی لئے ذہن سے یہ بات نکال دینی چاہیے مجد نبی کی زیارت مجد نبی جا کر کے جو ہے نماز ادا کرنا مجد نبی کیلئے قصد کرنا ایک مکمل عبادت ہے جیسا کہ حج اور عمرہ ایک مکمل عبادت ہے دونوں کا باہمی ربط نہیں ہے یہ آسانی ہے کہ آدمی دور دراز سے آیا ہوا ہے ایک ٹکڑ سے ایک ویزے سے اس کا کیا ہو جائے گا کام ہو جائے گا تو وہ دونوں کام کر لیں کیونکہ دونوں کام آسانی سے وہ کر سکتا ہے اسی لئے حجاج کو زیارتیں کرائی جاتی ہیں ورنہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں جو قریب بار بار آنے جانے والے لوگ ہیں وہ کبھی مدینہ جاتے ہیں تو کبھی مکہ جاتے ہیں الگ الگ ان کا اپنے حساب سے کیا ہوتا ہے وہ سفر ہوا کرتا ہے تو ذہن سے یہ بات نکال دینی چاہیے ہمارے کا مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں ہمارے بچمن کے اندر ایک حاجی صاحب بچارے حج کرنے آئے حج کیا انہوں نے حج کرنے کے بعد ان کا بٹوا کسی نے مار دیا جس میں انہوں نے ریال لکھا تھا اب زیارت بات ہے پیسہ ختم ہو گیا اور ان کے پاس صرف کمپنی کے پاس ٹکٹ بچا ہوا ان کے واپس ہونے کا تو نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ نہیں جا سکیو مدینہ نہیں آئے جب بچارے وہ انڈیا واپس آئے تو لوگ ان کو گالیاں دے رہے تھے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا بولے جو اپنی زیارت کا اس کو موقع نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کون سے اختیار اللہ نے دے دیا ہے کہ آپ جس کو چاہیں اس کو بولائیں یہ اختیار صرف اللہ کی ہاتھ میں ہے تو اس طریقے سے لوگ بات میں نے سنا ہے بڑھا پہ تک ان کے بجبتوں انتقان نہیں کر گئے لوگ جب ان کے حج کا تذکرہ کرتے بولے بدنصیب آجی ہے میں چارہ مدینہ نہیں جا پایا ہم سے پوچھا انہوں نے کہیں مرتبہ ہم نے کہا بھائی تمہارا حج مکمل ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے توفیق ہوگی پھر چلے گا نا عمرہ حج کا نانا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا بلتے ہیں موقع دے گا پہنچا نا وہاں تک ورنہ جو ہے ایسا نہیں کہ تمہارا حج مکمل نہیں ہوا حج تمہارا الحمدللہ ہو چکا جو ہے تو حج سے زیارت مدینہ کا یا زیارت مجد اقصہ کا کوئی تعلق نہیں ہے وَالْعَدِلَّةُ عَلَى مَشْرُوَةِ شَدِّ الرِّحَانِ لِمَسْجِدِهِ صَلَى اللَّهُ عَلْهِ وَصَلَاةِ فِيهِ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا کہتے ہیں دلیلیں مجد نبوی کی طرف سفر کرنے کی مشروعیت پر مجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کی مشروعیت پر زیادہ ہیں انہوں میں سے چند دلیلیں آپ کے سامنے ہیں پہلی دلیل قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَىٰهُ وَصَلَّمْ لَا تُشَدُ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَّا سَلَاسَتِ مَسَاجِدًا لَا تُشَدُ الرِّحَالُ سفر نہیں کیا جائے گا مگر تین مسجدوں کی طرف سفر نہیں کیا جائے گا کیا مطلب مطلب اس مسجد میں خصوصی عبادت کی نیت سے مونا ایسا مبارک آپ کو بولیں چلو چیتا کے ہم چلتے ہیں مجد اقصہ میں نماز پڑھیں گے وہاں بھی مجد اقصہ ہے چھوٹی سی مجد اقصہ ہے لیکن آپ جا رہے ہیں زیادہ بات ہے نماز آپ کو پاہ جمعات کس میں پڑھنی ہے مجد میں جا آپ پڑھنی ہے ہے نا تو آپ نے خاص طور پر مجد کے سفر نہیں کیا سفر کس کے لئے کیا آپ نے مبارک کے ساتھ چیتا کے ہم جانے کے لئے سفر کیا آپ نے ان کے گھر پڑ تو ایسے مجدوں کے لئے سفر کرنا خاص طور پر اس میں عبادت کرنے کے لئے کیا ہے جائز نہیں مشروع نہیں آپ کسی علاقے میں گئے تو اس مجد میں آپ کو نماز ادا کرنی ہے اس مجد میں کیا بولتے ہیں آپ سنر بھی پڑھیں گے نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں تلاوت بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں رمضان کی راتے ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں اتقاب بھی کر سکتے ہیں قیام اللیل بھی کر سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں لیکن خاص کر کے آپ جمعہ کے دن نکلیں کہ نہیں نہیں بھیونڈی کی فلا مجدی میں جمعہ پڑھوں گا میں یہ مناسب نہیں ہے لیکن آپ کا پسندید ہے خطیبار آئیت کسی لئے جا رہے ہیں آپ خطبہ سننے جا رہے ہیں ملاقات کرنے جا رہے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن شد ریال کسی خاص مجد کی طرف اس میں عبادت کی فضیلت کے اعتبار سے قطعا جائز نہیں فضیلت اس کی ہے جس کی فضیلت ہمارے رسول نے کیا کی ہے بطلا دی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لا تشد الرحال الا الہ سلاسط مساجد سفر نہیں کیا جائے گا مگر تین مسجدوں کی طرف والصلاة فی اور اس میں نماز نہیں پڑھا جائے گا نماز پڑھنے کے لئے سفر نہیں کیا جائے گا مگر تین مسجدوں کی طرف کون کونسی المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد اقصہ الفاظ روایتوں میں جو ہے المسجد الحرام ومسجد ہدا والمسجد الاقصہ اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مسجد حرام ہے جس کے لئے سفر کیا جائے گا اور میری یہ مسجد مسجد نبوی ہے اور تیسری مسجد کونسی مسجد اقصہ ہے جس کے حول جس کے اطراف میں اللہ نے کیا ہے برکت رکھی سبحانا لذی اثرہ بِعَبْدِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقصَى لَذِي بَارَكْنَا هُولَهُ لِنُورِهُ مِنْ آیَاتِنَا یہ روایت آپ دیکھنا ہے متفق علیہ روایت ہے سعیب وقاری میں حدیث نمبر جارسو نواسی ومسلم میں حدیث نمبر تیرہ سو ستان نبوی رابی حدیث ابو سعیب خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث وَقَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ هَذَا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَا سِوَا إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ میری اس مسجد میں آپ کی مسجد کون ہے مسجد نبوی اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی طرح اشارہ کیا میری اس مسجد میں ایک نماز یہ ابزل و بہتر ہے ہزار نمازوں سے اس کے علاوہ دیگر مسجدوں کی مسجد نبوی کے علاوہ دیگر مسجدوں میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس سے ایک ہزار زیادہ فضیلت واری نماز کونسی ہے مسجد نبوی کی إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ سوائے کس کے مسجد حرام کی مسجد حرام میں کتنا سواب ملتا ہے بعض رواعتوں میں دس ہزار بعض رواعتوں میں ایک لاکھ زیادہ سواب ہے دیگر مساجد کی تو یہاں پر مسجد حرام کی فضیلت گویا کیا ہے زیادہ ہے بالمقابل کس کے مسجد نبوی کے اور مسجد نبوی کے فضیلت ساری مساجد پر سواب مسجد حرام کی فَهَذِهِ النَّصُوصِ تو یہ دلیلیں تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوِعِتِ زیارتِ مَسْجِدِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لِسَّلَاةِ فِي یہ دلیلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کی مشروعیت پر اور اس میں نماز کی ادائیگی پر کیا کرتی ہیں دلالت کرتی ہیں وَمُضَعَفَةِ عَجْرِيهَا اور ان مسجدوں کے اندر نماز کی ادائیگی کے عجر کے کئی گناہ ہونے پر کیا کرتی ہیں دلالت کرتی ہیں وَتَدُلُّ عَيْذَنْ عَلَى عَنَّهُ يَحْرُمْ شَرْطُ الرِّحَانِ لِغَيْرِ حَذِ الْمَسَاجِدِ السَّلَاسَةَ اور مفہوم مخالب کیا نکلا کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ بقیہ مسجدوں کا سفر کرنا قصدًا اس میں عبادت کرنے کے لئے ناجائز اور حرام ہے کیا کہا اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تشد الرحال اللہ علیہ سلسط مساجد سفر نہیں کیا جائے گا مگر ان تین مسجدوں کے طرف گویا ان مسجدوں کے علاوہ اور مسجدوں کے لئے خاص طور پر وہاں پر عبادت کرنے کی غرض سے سفر کرنا کیا جائز نہیں ہے لقصد العبادہ فلا تشرو الزیارہ والسفر لأی مکان فی انحائل و امورہ کہتے ہیں زیارت اور سفر دنیا کے دیگر کونوں کے طرف کسی بھی جائے پر کیا جائز نہیں ہے کہ آپ وہاں پر عبادت کرنے کے لئے کسی مسجد کو خاص کر کے آپ وہاں پر جائے جائز نہیں ہے اللہ الہا حاضر المساجد السلاسہ سوا ان تین مسجدوں کے وَقَسْدُ الْمَدِينَةِ لِلسَّلَاةِ فِى مَجْدِ النَّbِي سَلَىٰةِ لَىٰ لَىٰهِ بَالْمَمْ سَلَىٰهِ مَشْرُوعٌ فِى هَقِّ الرِّجَالِ وَالْنْنِسَاءِ کہتے ہیں مدینہ کا قصد کرنا کس کا قصد کرنا مدینہ کا کس لیے مجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کے لیے کیوں کہ اسی مدینہ کا قصد نہیں ہے قصد کس کا ہے مجد نبوی کا کہتے ہیں یہ مشروع اور جائز ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی لما تقدم من عموم الادلت السابقہ اللہ حسول نے کہا لا تشد الرحال شد الرحال میں یہ مرد بھی داخل ہیں اور عموم میں خواتین بھی کیا ہیں شامل ہیں اما قیفیت الزیارہ رہا مسئلہ کس کا مجد نبوی کی زیارت کا کس طریقے سے زیارت کرے گا مجد نبوی کی اس کا طریقہ کیا ہوگا فَإِذَا وَصَلَ الْمُصَافِرِ الْمَسْجِدِ کہتے ہیں مسافر جب کہاں پہنچ جائے الْمَسْجِدِ یعنی المجدن نبوی مجد نبوی پہنچ جائے اِسْتَحَبَّ لَهُ أَن يُقَدِّمَ رِجِلَهُ الْيُمْنَ حَالَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدِ عام مجد کا عدب بھی یہی ہے کہ ہم مجد میں دائنہ قدم پہلے رکھتے ہیں تو مجد نبوی بھی ظاہر جز بات ہے افضل مساجد میں سے اس میں بھی کیا کرنا آپ کو مجد ہی کا عدب اختیار کرنا ہے پہلے کیا رکھنا آپ کے لئے مصطاب کیا ہے پہلے دائنہ قدم رکھنا مجد میں داخل ہوتے وقت وَيَقُولَ اَدْدُعَاءَ الْمَشْرُوعِ اور مشروع جو دعا ہے وہ پرے گا اِن دَدُخُولِ اَيَّ مَجْدِ جو کسی بھی مجد کے وقت کیا ہے داخل ہونے وقت کی مشروع دعا ہے کیا پڑا جاتا ہے بسم اللہ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ افْتَهْ لِي أَوْغَابَ رَحْمَتِكُ اب آپ اگر بدتیوں کی کتابیں اٹھائیں تو ان میں آپ کو مجد نبی کے داخلے کی الگ دعا حرم کے داخلے کی الگ دعا اور اس طرح کہے کیا بلتا ہے فلا مجد کے داخلے کی الگ دعایں ہے نا الگ الگ دعایں ہیں اسی لئے یہ واضح کر دیا ہے وَلَيْسَ لِمَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ ذِكْرٌ مَقْصُوصٌ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجد میں داخل ہونے کے لئے الگ کوئی دعا مقصوص دعا نہیں ہے کونس دعا پڑھ لی ہے جو عام مجدوں میں داخل ہونے کا عدب ہے اور جو دعا ہے وہی پڑھ کر کے کیا کرنا ہم کچھ پر داخل ہونا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک ثم بعد ذالک یسلی اس کے بعد کیا کرے گا یسلی رکعتیں اس کے بعد میں دو رکعت نماز پڑھے گا عام مجد کا عدب کیا ہے اذا دخل اہدوکم المسجد فَلَا يَجْلِسَ حَتَّى فَلَا يَجْلِسَ حَتَّى یسلی رکعتیں بگیر دو رکعت پڑھے نہ بیٹھے مجد ربی کا بھی عدب یہی ہے کیا کرے گا وہ دو رکعت نماز ادا کرے گا فِي ای مکان من المسجد مسجد کی کسی بھی جگہ پر وَإِنْسَ اللَّهَ فِي الْرَوْزَتِ فَهُوَا اَفْضَل اگر اس کو روزت الجنہ کے اندر پڑھ لیتا ہے تو یہ افضل و بہتر ہے روزت الجنہ کی فضیلت ہے اور روزت الجنہ ہے کیا اللہ کا سور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِنْبَرِ روزت من ریاض الجنہ جو حصہ مسجد نبوی کا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا ہے وہ روزت الجنہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیا ایک کیاری ہے وَإِنْسَ اللَّهَ فِي الْرَوْزَتِ فَهُوَا اَفْضَل لِقَوْلِهِ صلی اللَّهِ سَلَمَّا بَيْنَ بَيْتِ وَمِنْبَرِ روزت من ریاض الجنہ اور یہ حدیثات دیکھ رہے ہیں صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ربایت ہے وَمَنْ زَارَ مَسْجِدَهُ صلی اللَّهُ لَهُ سَلَّمَ اور جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کر رہا ہے جو کہ زیارتیں مشروع ہیں يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يُحَافِدَ عَلَىٰ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِيهِ اس کے لیے مناسب ہے گرچہ مسافر ہے آدمی اگر کوئی آدمی مسافر ہے سوچتا تھکا ہارا ہے ٹھیک ہے اپنے کمرے میں نماز ادا کر سکتا ہے مسافر ہے ہوں جمع میں سلاتین کر سکتا ہے لیکن مناسب کیا ہے اگر وہ مسجد نبی کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے تو مشروع کیا اس کے لیے بہتر کیا اس کے لیے جماعت کے ساتھ پنج وقتہ نماز جماعت ساتھ آ کر کے کیا کرے ہوں ادا کرے تاکہ ایک تو ہزار نمازوں کا سواب اس کو ملے گا اس کے ساتھ ساتھ کیا سواب ملے گا اس کو جماعت کا سواب ملے گا جماعت کا سواب آپ جانتے ہیں ستائیس گناہ یا پچیس گناہ زیادہ ہو جاتا ہے تو فضیلت پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اس کو مناسب کیا ہے کہ وہ کیا کرے وہ اور مسجد کے اندر جب رہے قصرس سے ذکر و اذکار کرتا رہے دعا پڑتا رہے کیونکہ مسجدیں کس کے لیے بنایا جاتی ہیں ذکر و اذکار کے لیے دعا کے لیے تلاوت قرآن کے لیے ہے نا نماز کے قائم کرنے کے لیے اس کے لیے مسجدیں بنایا جاتی ہیں اس کا مرکور فائدہ اٹھائے مسجد میں حاضری کا ہے نا مسجدیں میں نمازیں ہیں اور نماغفل اور سورن ادا کرنے کا فرائض ادا کرنے کا ذکر و اذکار کا تلاوت کا مرکور فائدہ اٹھائے و صلاة النافلت فی روزت الشریفہ اور نا فی النماز ادا کرے کہاں پر روز شریفہ یعنی ریاض الجنہ کی اندر احتسابا للعجر والصواب الجزیل اللہ سے امید رکھتے ہوئے عجر عظیم کی اور قسرت سواب کی اما صلاة الفریضہ رہی فرض نماز فالاولا لزائری و غیرہ ان یتقدم الیہا تو جو زیارت کرنے گیا مجد نبوی کی اس کے لئے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اس میں پہلے پہل چلا جائے تقدم کرے نہیں پہلے سے حاضر رہے فرض نمازوں کے لئے و یحریسہ علی الصفوف الاول المرقب فیہ مستطاع اور ہرس رکھے کہ پہلی صفوں میں رہے جس کی لئے رغبت دلائی گئی ہے جتنی اس کی استطاعت ہو لَأَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ الْرَوْزَ اس لئے کہ فرض نمازوں کی حاضری پہلی صفوں کی حاضری یہ جو ہے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے یہ عدب ہے کس کا مجد نبوی کی زیارت کا اور یہ طریقہ ہے مسرون جو ہمارے سامنے ذکر کیا گیا ہے پہلا مسئلہ ہمارا یہاں پر ختم ہوا شکوک شبہات جو تھے اس کو بھی مولف نے جو ہے کہ مولفین نے کیا کیا ہے ختم کیا ہے شکوک کیا تھے حاجی کے لئے محتمر کے لئے زیارت مدینہ واجب ہے اس کو نے کیا ہے ختم کر دیا ہے لا ارتباطہ بین الحج وزیارت المجدن نبوی کوئی تعلق نہیں ہے زیارت مجدن نبوی ایک مستقل عمل ہے اور حج عمراء کی ادائیگی ایک مستقل زیارت قبری صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت آپ کے قبر کی زیارت اذا زار المسلم المسجدن نبوی خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا جائز ہے جائز نہیں آپ کس کے لئے سفر کرنا ہے مسجدن نبوی کے لئے لیکن جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ کی وہ زیارتیں جو اللہ رسول صاحب نے مشروع قرار دی ہیں جائز قرار دی ہیں وہ زیارتیں آپ بھی کریں گے کیونکہ اب آپ مدینہ میں ہیں کوئی آدمی نکلے میں مدینہ جا رہا ہوں کسی لیے جا رہے ہو بھائی روزہ رسول کی زیارت کیلئے اللہ کی نبی کی خبر کی زیارت کروں گا اور اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ مجد نبی کے اندر دو رکعات نماز ادا کر سکے تو اس آدمی بیدتی اور خرافاتی کے لائے کا کوئی کہتا ہے نہیں نہیں مجھے شہدہ عود کی زیارت کرنا نکل جانا وہاں سے شہدہ عود کی زیارت مشروع نہیں ہے ان لوگوں کے لئے جو خارجی مدینہ سے آ رہے ہو صرف شہدہ عود کی زیارت کے لئے ان کے لئے مشروع نہیں ہے اگر آپ جو ہے مدینہ کے رہنے والے یا مدینہ میں رہ رہے ہیں یا مدینہ پہنچ چکے ہیں مجد نبی کی زیارت کے لئے گئے ہیں کچھ زیارتیں آپ کے لئے کیا ہے مشروع ہیں اس میں سب سے اقرب ترین زیارت کس کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبری کی آپ کے صاحبین کے قبری کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبری کے بغل میں ہے صاحبین کون الخلیفتین الاولین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی مسلم مجد نبی کی زیارت کرتا ہے تو اس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبری کی زیارت مستحب ہے لفظ مستحب بتلاتا ہے کہ واجب نہیں ہے استحباب بتلاتا ہے کہ افضل ترین عمل ہے افضل ترین عمل ہے وقبری صاحبیہ ابی بکر و عمر اور آپ کے دونوں ساتھیوں کی قبری کی زیارت مشروع ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لئنہا تابعت لزیارت مسجد ہی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ ان تینوں قبروں کی زیارت تابع ہے کس کے؟ زیارتِ مسجد نبی کی تابع ہے یعنی بعد میں آنے والی ہے تابع کسی کہا جاتا ہے؟ جو پیچھی چلتا ہے جو بعد میں آتا ہے مطبوع کور ہوتا ہے جس کی پہلوی کی جاتی ہے ہے نا؟ تو اصل مقصد کیا ہے مجد نبی کی زیارت آپ مجد نبی آگئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبری کی بھی زیارت ہے اور صاحبین کی قبری کی بھی کیا ہے؟ زیارت ہے لئنہ تابعہ دے زیارتِ مجدی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم ہی اصل القصد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبری کی اور صاحبین کے قبری کی زیارت اصل قصد نہیں ہے وهذه ہی زیارت المشروع اور یہ مشروع زیارت ہے ولا يشرو شد الرحل الیہا لیکن خاص انہی قبروں کی زیارت کے لئے سفر کر کے آنا مشروع نہیں ہے جائز نہیں ہے بل شد الرحل لزیارت قبور الانبیاء والصالحین والاماکن الاخرہ غیر المسجد السلاسہ المسجد الحرام والمسجد النبوی والمسجد الاقصہ ان اقبل الاجماع ولا تحریمہی لفظ دیکھئے گا کہتے ہیں بلکہ انبیاء کی قبروں کی زیارت کے لئے سفر کرنا صالحین کی قبروں کی زیارت کے لئے بزرگوں کی زیارت کے لئے کیا کرنا سفر سالحین یعنی بزرگوں جنہوں بولتے ہیں بزرگوں یہ وہاہبی لوگ کیا کرتے ہیں بزرگوں کی توہین کرتے ہیں ہم لوگ بزرگوں نہیں بولتے ہیں صالحین بولتے ہیں تو انبیاء کی قبروں کی زیارت کے لئے سفر کرنا آدم کی قبر کی زیارت کرنے جانا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے جانا ہے فلاں کی قبر کی زیارت کرنے جانا ہے فلاں صحابی کی قبر کی زیارت کرنے جانا ہے اس کے لئے کوبہ کوب اور کیا ملک ملک کیا کرنا جانا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے ہے نا مشروع نہیں ہے سوائے ان تین مجدوں کی کونس مجدیں مجدیں حرام مجدیں نبی اور مجدے اقصہ اجما منقض ہے اس بات پر کہ صالحین انبیاء کی قبروں کے زیارت کے لئے شد رحال کرنا کیا ہے حرام ہے واضح لفظ کیا ہے حرام ہے جس نے ایسا کیا وہ اپنی نیت کے اعتبار سے گنے گار ہوگا اگر کوئی صرف اس لئے نکلا ہے کہ جائیں گے تو فلا فلا نبی کی قبر اس کو اس کی زیارت کر لیں گی عام قبروں کی زیارت کی جیسی ہو سکتا ہے کم گنے گار ہو کوئی اس لئے نکل لائے کہ نہیں انبیاء کی قبریں ہیں جب ہمارے یہاں چھوٹے موٹے بابا لوگ سن لیتے ہیں تو تو انبیاء ہیں جاکہ وہاں استغاثہ کر رہا ہے فریاد کر رہا ہے حاجت روائی کر رہا ہے ظاہر جیسے باتے کیا ہوگا وہ وہ شرک جیسا گناہ کر رہا ہے ہے نا تو اپنے اپنے نیتوں کے اعتبار سے کیا ہوگا وہ گنے گار ہوگا ایسے من بقصدی اپنے قصد کے اعتبار سے کیا ہوگا وہ گنے گار ہوگا لِمخالفتِ لِمَفْحُومُ الْحَدِيثِ الْوَارِدْ سِي شَدِّ رِحَالِ لِلْمَسَاجِدِ سَلَاسَا کیونکہ وہ مخالفت کر رہا ہے اس حدیث کی مخالفت کر رہا ہے جو وارد ہے کس میں تین مجزدوں کی صرف شد رِحال کی اجازت میں اس کی واضح طور پر کیا کر رہا ہے وہ مخالفت کر رہا ہے اب مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کیسی ہوگی کیا وہاں پہنچنا ہے تو نیت باندھ کر کے جھوم جھوم کر کے پڑھنا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا ہے زیارت مشروع کیسی ہے ہے نا صاحب اکرام نے کیا طریقہ بتلایا ہے اما قیفیت الزیارت فعل الزائر این یطفت جاہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت تو زائر پر واجیب ہے کہ وہ اللہ کے نبی یہ زائر پر کیلئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے سامنے کھڑا ہو قبر کے طرف روک کر کے کیا ہو کھڑا ہو بے ادب کس کے ساتھ ادب کے ساتھ وقفز سوت پست آواز کر کے تیز نہ چلائے ثُمَّ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ قَائِنًا فِرَ اللَّهِ نَبِیمَا سَلَام پڑھے یہ کہتے ہوئے السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْا سلام پڑھے یا رسول اللہ سے کیسے کر رہا ہے کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا سلام کو سنتے ہیں اور اس کا کیا کرتے ہیں جواب دیتے ہیں سیدی سے سننا کیسا ہے آم انسانوں کے جیسا سننا ہے ہم نہیں جانتے ہیں آپ عالم میں بڑھ زخی میں ہیں اسی لئے اس سننے کو کا قیاس ہم آم حالت میں نہیں کریں گے ایک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں تو سن رہے جواب دے رہے آپ کیا سنتے ہیں صرف سلام سنتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا تم آگے کوئی حجت روائی کرو کہ میں سنوں گا اس کو کوئی شکاہت لے کے آگے حل کر دوں گا وانا بڑے بڑے مسائل آیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلہ کا حل قبر سے نہیں بتلایا اسی لئے جتنا وارد ہے اتنا اللہ رسول نے کہا کہ ہاں میں قبر میں رہتا ہوں تمہارا اس سلام میرے اوپر پیش کی جاتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں یا سنتا ہوں مجھے سنایا جاتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں صحیح لیکن اللہ جو سناتا ہے مردے وہی سنتے ہیں اللہ مردوں کو سناتا ہے وما انتا بمسمن من فل قبور آپ قبر والے کو نہیں سنا سکتے ہیں نبی کو خطاب کیا گیا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس زندگی میں ہے عالم برزخی میں ہے تو کیا کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمت اللہ وعدب کے ساتھ کیونکہ ہم جب قبر میں جاتے ہیں کیا کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاهِقُونَ نَسَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةُ یہ دعا پڑھتے ہیں یا بعض رواعتوں میں جو راحت کیا بلتے ہیں فرقلام ہے السلام علیکم یا اہل القبور يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ خطاب کرتے ہیں اللہ کیا کرتا ہے سلام کو سناتا ہے نہیں سناتا ہے سلام کرنے کا حکم دیا گیا کہ سلام اللہ طرح کیا کرتا ہے مردوں کو سناتا ہے جن کو سنانا چاہتا ہے تو یہاں پر اللہ رسول صلی اللہ طرح پر سلام پیش کر جائے جس طرح اللہ رسول صلی اللہ حاضر ہوا کرتے تھے تو لوگ سلام کرتے تھے سلام علیکی رسول اللہ ایسے ہی کیا ہے سلام کیا گئے گا اس کے بعد میں لقبور صلی اللہ علیہ وسلم مَا مِنْ اَهَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّا کوئی بھی آدمی نہیں ہے جو مجھ پر سلام کرتا ہے اِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِ حَتَّى عَرُدَّ عَلَيِّ السَّلَامِ حَتَّى اللَّهُ تعالیٰ مجھ پر روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کا سلام پر کیا کرتا ہوں جواب دیتا ہوں حدیث آپ دیکھ رہے ہیں کہاں کیے رَوَا عَبُدَعُدْ وَأَحْمَدْ مِنْ حَدِيثِ عَبِي حُرَيْرَى وَسَحَا النَّوِي بِسْنَادُهُ اور البانی رحم اللہ نے بھی کہا کیا ہے اس کی سنت کو کیا کیا ہے حسن قرار دیا ہے وَإِن قَالَ الزَّائِرِ اور اگر زیارت کرنے والا کیا کہتا ہے السلام علیکہ یا خیرت اللہ من خلقہ آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و بہتر تم مسلم ہے اللہ کے نبی کیلئے کہ آپ کیا ہیں خیرت و خلق اللہ ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و بہتر ہیں اَشْحَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّقْتَ الرِّسَالَةِ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةِ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے رسالت کو پہنچا دیا ہے اللہ کی طرف سے جو امانت تھی کیا کہ آپ نے اس کی ادائیگی کر دی ہے وَنَسَعْتَ الْأُمَّةِ اور آپ امت کے خیر خواہ رہے ہیں وَجَعَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ اور اللہ کے راستے میں آپ نے بھرپور جہاد کیا ہے اللہم آتِهِ الْوَصِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ اَلَّا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَصِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ عَتَا کر وَبْأَسْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَأَتَّى اللہم آجِزُهُ عَنْ اُمَّتِ خِيْرَ الْجَزَاءَ اَلَّا امَّتِ مُحَمَّتِ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہترین بدلہ عطا کر فَلَا بَأَسْ تو اس کے کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ سلام کر رہا ہے اور دعا دے رہا ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثُمَّ بَعْدِ تَلِك فِرَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً دو قبریں ہیں کس کی؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس کے بعد یُسَلِّمُ عَلَىٰ عَبِ بَكْر کس پر سلام کرے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم پر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہم پر وَيَدْهُ لَهُمَا اور ان کے لئے دعا کرے وَيَتَرَحْمْ عَلَيْهِمَا اور ان کے لئے رحم کی دعا کرے لِمَا أَسْرَانِ بِنِ عُمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے اَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى الرَّسُولِ وَسَاحِبِهِ کہ جب وہ اللہ تعالی عنہم پر سلام پڑھتے تھے لَا يَزِيدُ وَلَا قُولِهِ اس سے زیادہ نہیں کہتے تھے کیا کہتے تھے؟ عبداللہ بن عمر السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا عبا بکر السلام علیکہ یا عبتا حضرت عمر کون تھے؟ عبداللہ بن عمر کے؟ والد تھے کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سلام علیکہ یا عبا بکر آپ پر سلام اور عبا جان آپ پر سلام والد محترم تھے ان کی تو کیا خطاب کرتے تھے؟ یا عبتا سے خطاب کرتے تھے؟ نہیں سمعین سریف پھر اس کے حال میں چلے جاتے تھے کہ اتنا بھی کافی ہے کہ آپ کیا کریں؟ سلام کریں اور چلے جائیں وَيَحْرُمُونَ الزَّائِرِ وَغَيْرِهِ زیارت کرنے والے پر اس کے علاوہ لوگوں پر حرام ہیں کہ وہ کسی پتھر کو کیا کرے؟ چھوئے پتھر جا کے چھو رہا ہے ارے اللہ کے سکر کے قبر کو میں نے ہاتھ لگایا جالی چھو لی تھی میں نے یہ میرا ہاتھ بڑا مبارک ہے ہے نا؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قبوری لوگوں کا کام ہے درگاہی لوگوں کا کام ہے ہے نا؟ جو اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں چھو کر کے جو ہے تو کرنا جائے چھونا جائز نہیں او تقمیل ہوا یا اس کا بوسا لینا او تواف ہو بھی ہا یا اس کا چکر لگانا تواف کرنا حرام ہے او استقبال ہوا حالت دعا یا دعا مانتے وقت مجد نبی میں کہیں بھی آپ دعا مانتے ہیں تو قبر کی طرف زیارت کریں آج آپ مجدوں میں لیتے ہوں گے آپ؟ مجد لیتے ہیں یہ قبلہ سمت دانے طرف کونے پر روزے رسول کا فوٹو لگا دیا جاتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ روزہ کا فوٹو لگا ہوا ہے یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے تو قبلہ رکھو کر کے نماز کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا ہیسے ہوتا ہے کس کے طرف؟ وہ سمجھتا ہے کہ روزہ یہی پر ہے اور کیا کرتا ہے وہ؟ دعا مانگتا ہے یا سلام پڑھتا ہے ناجائز اور حرام ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلی کی طرف روک کر کے دعا مانگنا کیا جائز؟ نہیں ہے اوہ سوال رسول قضا حاجات یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قضا حاجات کا سوال کرے اللہ اکسل میری یہ مراک پوری کر دیجئے میری یہ حاجت پوری کر دیجئے و تفریض القربات بے پریشانیاں آپ اس کو حل کر دیجئے و شفاہ المرض یا بیواریاں ہیں کیا کر دیئے آپ؟ شفاہ دیجئے سارے کے سارے چیزیں کیا ناجائز ہیں؟ و نحن ذالک لینہ ذالک کلہ للہ اس لئے کہ سارے چیزیں کس سے ہوتی ہیں؟ اللہ سے ہوتی ہیں و لا شرطا فی الحج و لا يطلب الا منہ و لا يطلب الا منہ اور چیزیں صرف اللہ سے کیا کہ جائیں گی؟ طلب کی جائیں گے و لایست زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و قبر صاحبہ ہی واجبہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت اور آپ کے دونوں اصحاب کے قبر کی زیارت کیا واجب؟ نہیں ہے بل ہی مستحب فی حق منزار مسجدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مستحب ہیں ان لوگوں کے لئے جو مسجد نبی کی کیا کر رہے ہیں؟ زیارت کر رہے ہیں و لا ارتباط بینہ و بین الحج بتاتن اور حج کے درمیان اور مجدے کیا بلتے ہیں؟ مجدہ نبی کی زیارت کے درمیان کوئی بھی ارتباط نہیں ہے بات دوبارہ لائے گئی ہے و ما ورد فیدہ من حاد الباب من الاحادیث اللہ تیو تجبیہا من یقول بمشروعیتی اور اس باب میں جو حدیثیں وارد ہیں جن سے دلیل پکڑ جاتی ہیں جو زیارت قبر نبی کی مشروعیت کی باتیں کرتے ہیں زیارت قبر نبی کی مشروعیت کی کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں شد راہ لہا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی نبی کی قبر کی طرف کیا کیا جائے گا؟ قصد کیا جائے گا؟ وَأَنَّا مِمْ مُقْمَنَاتِ الْحَجِ اور یہ کہ زیارت قبر نبی مُقْمَنَاتِ حَج میں سے ہے حج کی تکمیل کرتا ہے فَيَا حَدِيث سَاقِتَهُ تو یہ حدیثیں کیا ہیں؟ ساقِت ہیں گری پڑی حدیثیں ہیں ان کے کوئی حیثیت نہیں ہے لا اصل علاہ ان کے کوئی اصل نہیں ہے اِمَّا ضَعِيفَ وَإِمَّا مَوْضُوعَ یا تو وہ ضعیف حدیثیں ہیں حد جا ضعیف ہے یا وہ موضوع اور گریوی رواعتیں ہیں قحدیث مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِ فَقَدْ جَفَانِ یہ قحدیث میں ان کی آتی ہے جس نے حج کیا میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا ظاہر جبات ہے کہ حدیث کوئی عام آدمی سنے گا کیا سمجھے گا کہ مدینہ کس لئے آجاتا ہے زیارت قبر نبی کے لئے نیت بھی غلط ہوگی اس کی شرح سے کیا ہو جائے گا وہ ہڑ جائے گا کون اللہ کی نبی پر ظلم کرے گا بھائی کسی اہلِ ایمان کیلئے نبی پر ظلم کرنا جائز نہیں حرام ہے اس کے لئے تو حرام کام کون کرنا جائے گا اس لئے چلو کیا کرنے کے لئے زیارت قبر نبی کے لئے تو یہ چیز ہے بنیادی صحیح نہیں یہ روایت کیا یہ موضوع روایت ہے ایک حدیث بیان کی آتی ہے جس نے میرے قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لئے کیا ہے واجب ہے شفاعت واجب ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا شفاعت ہوگی کس کے لئے ہوگی اللہ کی سوالنشاط من استطاع یموت بالمدینہ فلیموت بیہ فإنی اشفع لما یموت بیہ جو شخص مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہے چاہیے کہ مدینہ ہی میں مرے ہوں کیونکہ میں مدینہ میں مرنے والوں کو کیا کروں گا شفاعت کروں گا حدیث صحیح ہے لیکن یہ کہنا کہ میرے قبر کی زیارت کیا ہو جاتی ہے جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لئے میرے شفاعت واجب ہو گئی تو جب کوئی عمر واجب ہی نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں اس کو واجب کر رہے ہیں یہ چیز کیا ہے حدیث کیا ہے صحیح اس کے علاوہ اور بھی بہت چی روایتیں ہیں جو یا تو ساکت ہیں یا تو موضوع ہیں یا تو کیا ہیں اور ان ساری حدیثوں میں سے ایک بھی حدیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے بل جزم باز اہل العلم بلکہ بعض علمان یقین کے ساتھ کہا ہے بِأَنَّ كُلَّهَا مَوْضُوعًا مَقْذُوبًا کہ ساری روایتیں کیا ہیں وہ موضوع یا مقْذُوب ہے تیسرا اور آخری مسئلہ آج کے اس کیا بولتے ہیں پانچوی باپ کا اَحْلْ آبَاكِنُ الْأُخْرَى اللَّتِ تُشْرَوُ زِيَارَتُهَا بِالْمَدِينَةِ النَّبُئِيَا وہ کون سی جگہے ہیں جن کی زیارت مدینے میں مشروع ہے کون کون سی زیارتیں ہیں جن کم جانتے ہیں زیارت مزیدِ قُبَا زیارت اَحْلَ الْبَقِي جس کو آج جنت الْبَقِي کہا جاتا ہے اللہ اگر نمی کی زمانے کیا نام دا اس کا بَقِعُ الْغَرْقَد بَقِعُ الْغَرْقَد گرْقَد کہا جاتا ہے بَقُعُلْ کے پیڑے کو تو ہمیں آج کل بھی جہاں پر قبرستان زیادہ آباد نہیں لیتے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے خشو خاصاگ اوک جاتے ہیں خدرو پودے بَقُعُلْ کے پودے بہت زیادہ اوکتے ہیں تو مدینے میں بقی یہ کس سے مشروع تھا ہے بَقُعُلْ غَرْقَد کے نام سے بَقُعُلْ کے کیا بولتے ہیں میدان کے نام سے اور تیسری زیادہ کونسی ہوتی ہے شہدائے اوہد کی زیارت کس کی شہدائے اوہد کی اس کے علاوہ اور زیارتیں مشروع نہیں ہیں تین زیارتیں ہمارے سامنے آئیں مجد نوی اور قبر اللہ کے نبی کی قبر کو چھوڑ کر کے کتنی زیارتیں آئیں ہیں اور تین زیارتیں اِسْتَحِبُوا لِزَائِنِ الْمَدِينَةِ مدینے کے زائر کے مدینے کی زیارت کرنے والے کے لئے مشروع ہے مستحب ہے چاہے مرد و چاہو رہت ہو اَنْ يُقْئِنْ يَا خُرُجَا مُتَتَحِرَنَا لَا مَجْدِ قُبَى وَيُسَلِّعَ فِي کہ باوضو نکلے مجد قبہ کیسا جائے باوضو کیوں اللہ کے نبی باوضو جائے کرتے تھے مجد قبہ جائے اور وہاں پر نماز ادا کرے نماز کتنی دو رکات نماز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا کرنے کی وجہ سے مشروع کیوں ہے مستحب کیوں ہے کیونکہ اللہ کے سور نے ایسا کیا ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبہ کی زیارت کیا کرتے تھی کبھی سواری پر جا کر کے کبھی پیدل چل کر کے اور اس کے اندر کتن رکات پڑتے تھے آپ دو رکات متفق علی روات آپ دیکھ رہے ہیں وقبو صلی اللہ علیہ وسلم من تطہر فی بیتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے جس نے اپنے گھر میں وضو کیا ثم ماتا مجد قبہ پھر کہاں آیا مجد قبہ آیا فصل فیہ صلاةً اور اس کے اندر نماز پڑھی کانا لہو کعجر عمرہ اس کو سواب کتنا ملے گا ایک عمرے کا سواب ملے گا ایک عمرے کا اس کو سواب ملے گا تو مدینہ والے فوکڑ میں عمرے کا سواب لینا چاہتے ہیں تو کیا کریں وہ کبہ جائے اور بہت رواتوں میں سرات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جملات دن کیا کرتی تھی مجد قبہ کا کی زیارت کیا کرتی تھی تو اگر کیا بلتے ہیں بچارہ جانے والا ہے جو پانچ دن سات دن رکے گا وہاں پر ہنے دو دن تین دن رکے گا تو ایک سے زائد مرتبہ بھی کیا کر سکتا ہے زیارت کر سکتا ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے وَيُسَنُّ لِنِ جَانِ فَقَدْ زِيارَةُ قُبُورِ الْبَقِي وَقُبُورِ الشُّهَدَاءِ مردوں کے لئے سرم مسنون ہے کس کے لئے مردوں کے لئے سرم مسنون ہے بقی کی قبروں کی زیارت اور شہداء اہود کی زیارت قَقَبْرِ حَمْزَا وَغَيْرِهِ جیسے کہ حمزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عدیور شہداء کے وہاں پر قبرے ہیں وَيُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ ان کی زیارت کا طریقہ کیا ہے ان پر کیا کرے گا وہ سلام کہے گا سلام پڑھے گا وَيَدْعُوْ لَهُمْ اور ان کے لئے کیا کرے گا دعا کرے گا لِفَيْنِهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ اِذْكَارِ حَزُورُهُمْ وَيَدْعُوْ لَهُمْ اللہ کے نبی کی ایسا کرنے کی وجہ سے کیونکہ آپ بھی زیارت کرتے تھے ان کے لئے کیا کرتے تھے دعا کرتے تھے وَلِعُمُمِ قَوْلِهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ زُورُ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ قبروں کی زیارتیں کیا کرتی ہیں موت کی یاد دلاتی ہیں وَقَارَ النَّبِي صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے اصحاب کو تعلیم دیتے اِذَا زَارَوْا الْقُبُورَ اَنْ يَقُولُ یہ جب قبروں کی زیارت کرنے تھے کیا کہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین السلام علیکم اہل الدیار اہل الدیار یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسب بنظر خافظ ہے السلام علیکم یا اہل الدیار یہ کہ یہاں کیا بلتے ہیں خطاب کے جیسے ساری کس کے جیسے ہے خطاب کے جیسے منصوب ہے السلام علیکم یا اہل الدیار تم پر سلامتی ہو اے اہل دیار یہ مطلق منصوب مانا جا سکتا ہے اس کو جو مفہول کے ادبار سے کہ تم پر سلامتی ہو ہے نا تو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین اے مؤمنوں مسلموں مسلم گھر والا تم پر کیا ہو سلامتی ہو وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَلَا حِكُونَ بَقْرَاتَ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَا حِكُونَ ہے نا اَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمَ الْآفِيَةُ میں تم سے اللہ سے تم سے تمہارے لئے اور اپنے لئے کیا کرتا ہوں آفیت کا سوال کرتا ہوں وہ ہے سلام علیکم یعنی القبور جے انتم صلافون ونہنو بالأسر تو اس کا مسئلہ بھی ہوتا ہے آپ ہم سے پہلے آج چکے ہیں اور ہم آپ کے پیچھے آنے والے ہیں یہی چند اماکنیں چند جگہیں ہیں جن کی زیارت مدینے میں کیا ہے مشروع ہے اب بتلا رہے کن کی زیارت مشروع نہیں ہے یہ رہی دوسری جگہ ہے مدینے کی جن جگہوں کے بارے میں عام لوگ خیال کرتے ہیں کہ ان کی زیارت کیا ہے مشروع ہے میں مدینے چار سال پڑھا نہ کبھی وہاں وادیہ جین گیا نہ کبھی وہاں کی مٹی لے کر کیایا ہے نا ہمارے گاؤں میں پوچھتے تھے آپ مدینے میں رہتے ہیں وہ پھلاں میدان کیا مٹی لے کیا ہے کیا پھلاں کواں آپ دیکھ کر کیا ہے کیا میں نے کہا بھائی میں کوئی کوئی نہ گانتا ہوں ہم لوگ مدینے میں رہتے تھے جو زیارت ہے مشروع اس کی وہ کرتے تھے جو اس کی علاوہ فلا مجین جا کے نماز پڑھ لو فلا مجین جا کے پڑھ لو اس طرح نہیں پڑھتے تھے جو مشروع زیارت ہیں وہ کیے ہم نے جو ہے تو یہاں پر عام لوگ کیا جانتے ہیں مدینہ پہنچ کر کے پوائنٹس ہیں پکنک پوائنٹس جہاں پر اگر نہ جائے تو حاجے لوگ گصہ ہو جاتے ہیں مدینے میں مجھ کو ساری زیارتیں نہیں کروائے ارے وہ باقادہ پہاڑیوں پر بھی لے جاتے ہیں یہ پھلا پہاڑی ہے یہ پھلا پہاڑی ہے یہ پھلا پہاڑی ہے ہم نا ہم سے لوگ نام پوچھتے ہیں ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ مدینے میں یہ کیا ہے جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی مدینے میں کہاں بیٹھی تھی کب جب آپ قباسے آ رہے تھے کہاں پر مدینے میں آ رہے تھے آپ کہاں بیٹھی تھی اب وہ یوں منصر از اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر کے سامنے اب بھائی اس مدینے میں کیا پتہ سب تجدید کاری ہو گئی ہے کوئی اثر تو واقعی نہیں رکھا گیا ہے اب جا کر کہ آپ ڈھونڈے 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 مکہ میں لوگ پہنچتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جہاں ہوئی تھی آج کیا کرتے ہیں شیعہ اور دعوے دار سنی گالی دیتے ہیں سعودی حکومت کو ان وہاں بھی حکومت نے کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ پر سنڈاز مرما دیا بولے جو ہے اللہ کے منہ جب توسیح ہوگی مجد حرام کی تو گھر کٹیں گے اب کوئی چودہ سو سال سیاد رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کہاں ہوئی تھی خود مکہ والوں نے اللہ کے نبی کی ساتھ کیا سلوک کیا مکہ سے نکال بار کر دیا تھا وہ نبی کی آدگار باقی رکھیں گے آہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تو وہاں بھی انہوں نے وہاں پر سنڈاز مرما دیا نوزباللہ میں ذالی یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ حجاج کے لئے زائرین کے لئے کیا کیا ہے انہوں نے آسانی پیدا کی وہ نہیں کہتے ہیں ہے نا صرف بطنامی کی بات ہے نا اس طریقے سے مدینے میں یا کیا آدھرا کہا جاتا ہے اللہ کے نبی کی اونٹی کہاں بیٹھی مسجد جمعہ کہاں ہے اللہ کے سولے راستے میں جمعہ کی رماز ادا کی تھی قبل ابن سالم میں وہ جمعہ کی مجید کہاں پر ہے ہے نا وہاں چلیں گے بینوں خاتم کہاں ہے انگوٹی اللہ کے نبی کی کہاں گری تھی چلو اس کو دھونیں گے اس میں جھاک کے دیکھیں گے کیسا پوہاں ہے ہے نا پانی ملے گا تو پانی لیں گے بطور برکت بینے اسمان کہاں ہے ہے نا مجید سبا کہاں کہاں ہے ہم نے زمانے مجید سبا میں سے کچھ مجید توڑ ڈالی گئی تھی لوگ اس کو جو ایک دم زیارت گاہ بنا لیے چھوڑی چھوڑی مجیدیں تھی مشکل سے دس بار آدمی خوشتے اس کے اندر ہے نا وہ کیا بلتے ہیں جو بلے سرا ہے اس کے آس پاس سے مجیدیں برائی گئی تھی سب ہم لوگوں کیا بلتے ہیں مدینے سے مدینے انشتری کے روٹ پر پڑھتا تھا جو ہے تو کچھ مجیدیں جو ہے وہ ساپ کر دیں گے ایک دو مجیدیں باقی تھی ان لوگوں کے زمانے میں پتہ نہ وہ بھی باقی ہے کہ نہیں سات میسے میں رکھال جب پانچ دوڑا دی گئی تھی یہ تو کیونکہ وہ فطرے کی جلد بنے تھی جو ہے اس کے بعد میں جو ہے وہ مجید القبلتین اور مجید قبلتین کہا ہے ٹھیک ہے قبلتین میں واقعہ پیش آیا ہے اگر کہا جائے تو ہے نا لیکن کیا وہ زیارت کی جگہیں ہیں ایسا ایسا نہیں ہے ہے نا فہاد ہی لا اصلہ لہا تو ان جگہوں کی کوئی اصل نہیں ہے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ان جگہوں کی زیارت کی ہو یا آپ نے ان جگہوں کی زیارت کا کیا کیا ہو حکم دیا ہو صرف سالی میں سب سے بہلا صحابہ ہیں اور اس کے بعد کے لوگ ہیں کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ان جگہوں کی کی ہو زیارت کی ہو وَلَيْسَ لِأَيَّ مَسْجِدٍ فِي الْمَدِينَةِ فَطْلٌ خَاس مدینے کی مساجد میں سے کسی بھی مجد کے لیے کوئی خصوصیت نہیں ہے سوائے مجد رسول کے مجد قبا کی وَقَدْ قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ یہ ایک اصولی حدیث ہے اللہ اکسو نے کیا اشارت فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں رہا جس پر ہمارا طریقہ کارنہ جس پر ہماری مورن نہیں رہی فَهُوَ رَدٌ تو یہ عمل اللہ کا مقبول نہیں ہوگا کیا ہوگا؟ مردود ہوگا فَيَنْبَغِلِ الْمُسْلِمِ اذا زار المدینہ تھا تو مسلمان کے لیے مناسب ہے جب بھی مدینہ کی زیارت کرے اَن يَتَقَيَّدَ بِالْأَمَاكِنِ اللَّتِي تُشْرَءُ زِيَارَتُهَا کہ انہی جگہوں میں محدود رہے جن کی زیارت مشروع ہے انہی محدود رہنا چاہیے آگے دعوے کار نہیں بڑھانا چاہیے وَيَتَجَنَّبَ الْأَمَاكِنِ اللَّتِي لَا تُشْرَءُ زِيَارَتُهَا اور ان جگہوں سے بچے وہاں جانے سے بچے جن کی زیارت مشروع نہیں ہے وَسَلَّ اللَّهُ لَا نَبِيَنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمِمْ